بلے باز کے لیے اور ان کے مدہ مقابل انگلش باہر تیڑی اسلامباد بانٹو بائی باہر مقابلہ تیڑی اسلامباد دونوں ٹیم میں سے جو ٹیم آری وہ ٹونمیٹ چانس بلکل نہیں ہے اور پہلا آور وسیم وسیف رام کراچی کردائیں گے بانٹو بائی بانٹو بائی بانٹو جادوگر پہلا بول پہلا چکا اور سٹینڈنگ پاور یار کیا کہنے بانٹو بائی کے یار کیا کہنے پہلی بول پہلا چکا تیسرا بول پہلے آور کا اور سامانسہ میں زکلا ہے وکر کیپر نے وہاں پر کیچ لے لیا ہے وسیم وسیف تین بول آٹھ رنزا اور بانٹو بائی کا کہنا کہ زین لیفٹی کو بیجیں لیفٹی بلے باز کو بیجیں وسیم وسیف سامنے نئے آنوال بل باز زین لیفٹی چوتھا بول پہلے آور کا اور زین لیفٹی فلکیا تھا فلڈا موجود ہیں اور کیچ لے لیا کھڑے کھڑے کھڑنا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے زین لیفٹی پہلی بول پہ آؤٹ ہے وسیم وسیف دو گن پر دو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہے پہلی دو گن پر آٹھ رنز یہ تھے اور اس کے بعد اب چانس آ چکا ہے ہیٹر کا ہیٹرک بول پلے باز آئے ہیں اور بیری ویل بول بیری ویل بول ایک سکور کے اضافہ کھڑ بولی وسیم 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 اور اس طفال ایک ساڑی طرف کے لئے افلڈا موجود ہیں ایک سکور کے اضافہ اور ایک بانٹو نے اپنے وہ شانٹ ہیں وہ ضرور آپ کو دکھا رہے ہیں بانٹو اپنے وہ پرانے جادوی چکے نکال لی ہے سارے کے سارے جادوالا جنہ آگیا ہے بانٹو کے اندر کیونکہ مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں چونکہ اس کے اندر بتا رہے ہیں ہاتھ پنگی میں راکی پورے کراچی پورے پاکستان میں ایسے بیکس سالہ سال دیکھنے کو نہیں لکھتے ہیں زبردست بیڈن تین اچھکے لگا چکے ہیں بانٹو بائی اور اس دفعہ کیچ لے لیا ہے کیچ ہے وہاں پا لے لیا ہے بانٹو بائی بانٹو جادوگر آ رہا ہے بانٹو جادوگر کھیلا کدھر گیا کدھر آ رہا ہے آؤٹ کٹ چکے ہیں جناب دو گیندو پر دو چھکے کا ہے اس کے بعد بہترین کیچ لیا عمر گجر نے تین چھکے لگا کر بانٹو بائی پاویلین کی راہ اکتیار کر چکے چھکے لگا چھکے لگا چھکے لگا امران وزیر پہلی بول پہلا چھکا زبردست سیار ایکسلنٹ پاور دونوں ٹیموں کے پاس کوئی چانس نہیں ہے اگر ہارڈے تو ٹوٹنمنٹ سے پاڑ ہو گئے اگلے سالمو کا دیا جائے گا پریٹ سامنے میں امران وزیر ہے اور ایک اور نو بول ایک اور نو بول نو بول کے ساتھ چوکا تیڑی اسلام آباد بغیر کسی لیگل بول کے ساتھ رنز اچکے ہیں نو بول نو بول پھر سے ساتھ میں چھے رنز کا اضافہ نہیں نہیں جناب نہیں دیا کیا لیگ امپائر نے یہ نو بول نہیں دیا نو بول نہیں دیا ہے لگ پتا جائے گا جناب پر اگر ایک پاری فیل بولر ہے تیار بول کرنے گا نیکس بول شاٹ امران وزیر سکس امر تھری ایکسلنٹ پاور اس ایک ساتھ دوستو فیفٹی ون درم دوچھکے ہیں تیسے اوٹ کا کھیل جا رہی ہے کمال بیانی یار بان ٹو بھائی کے اوٹ کونے کے بعد درزوم اترک ساتھ بل باز جا رہی ہے امران وزیر فرام ڈیرہ گاسی ہے ڈیرہ اسمیل کھان ایکسا نہیں ایک تاپ پر سے یہ روزہ نہیں بول کریں گے لیچے 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 ایک رنگ راود شوٹ کی رہے یقینہ نہیں ایک رنگ بنے گا وہاں پوچھنے کو ہے بلکل ایک تاپ پر سے تیاری ساپا تیار ہیں شاٹ برنگا میں اور چھے لنز ملیں گے ایکسلن پاوڈ یار سبردست لکھیا ہے کمال ٹائمنگ کلائیوں کا استعمال بہترین شاڑی ہے مہنگا اور تاری سلامباد کی جانب سے شاٹ اور کیچ مہنگا اور تاریل کر دیا کیچیز ویندہ میچیز ستہ رنز اچھ کے چوتھ اور کا ایک بول باقی بسی لیفٹی بولر لیکن سامنے بیٹس میں بھی لائیٹی لیفٹی ہے بہترین شاٹ بہترین کنیکشن چھے لنز ملیں گے ایکسلن پاوڈ سیمٹی ایٹ لنز اچھ کے دوستو اور فرس سینن کا چار بولز کا پانچ بولز کا کھیل باقی ہے اگر پانچ کے دن بزیر تین چھکے آگے تو ایک کا چار فائٹنگ سکورڈ اگر پانچ کے دوسرے بار کمیل لفٹی سامنے اوہ تیز بول کولی کی طرح تیز بول کیا ہے آر کیپر بیٹو ہیں امپائر کول کیا ہے امپائر کول کیا ہے اوور تھو ہے بیک اپ نہیں تھا دانیا نے میرا کبھوڑے دماغ جاک چکا ہے بلے باستن رنز اچھ کے دوستو نیکس بول سامنے سینن لفٹی ایکسلنٹ شاٹ فلڈہ موجود ہیں لیکن رنز ملیں گے چھے سپردس پاور بھائی حسن لفٹی فرام اوکو کی سیل کوٹ اور پہلا چکا لگانے میں کامیاب ایٹی سیوندھ رنز اچھ کے اور فائٹنگ سکورڈ بلکل کھڑا ہو چکا ہے تیاری اسلاموات سنوی اقبال وسیم وسیم سامنے حسن لفٹی چھکا لگائیں گے تو میچ بلکل جناب اور کھلہ ہے گرون شاٹ ہے اور میسٹر نے چارنز ملیں گے نینٹی سیوندھ رنز اچھ کے پانچ اوڑ میں آئی ٹھنک نینٹی ایٹ رنز کا حطف ہے دوستو پہلا اور پہلا بول لفٹی لفٹی چیشن سامنے ناصر پتھان پہلا بول نو بول اور پڑی گلتی اور نو بول کے ساتھ بھائی کھائے اور وہاں پڑ امپائر کول امپائر کول ڈائریکٹ رو لیکن امپائر کول امپائر کول آئی ٹھنک ناصر پتھان آؤٹ رن آؤٹ ہوگے کمال کتھلو کیا بانٹو بھائی نے ناصر پتھان آؤٹ اچھ کے ہیں بغیر کسی بول کے چھے رنز آچ کے ایک کھلاری بیوٹ ہوا ہے سامنے تیاری اسلام آباد اور پھر سے نو بول سو بغیر کسی بول کے آٹھ رنز آچ کے نیجنا بول رائی کراس کمپائر کو بول کی سار شورٹ گئے لے زوا شہرس کے لے دل کا سٹوک یہ ایک آڑی آیا دیکھنا پڑے گا ہوتا کیا ہے کیا ہوا ہے بول ہے دوڑے رن اپ سار کراس کمپائر کو بول کی شاڑ کے لے سفا نہیں جناب ہوا ہے چار وانڈین سپورس کے کھاتے میں جائیں گے یہ چار رن پیسی لکے بول کیا تھا بول ہے ایک بات پھر بولی مارٹ پر ہے تا یہ سرا گیا آٹھ شاڑ کے لے میں نے کیا کہا تھا چور پچاس ہو جائیں گے آپ پتا بھی نہیں چلے گا یہ آٹھ شاڑ کیا آئے بول کھاس کھا شوار کراس کھایا ہے سکس میکنس شوارت میکنس وہ ہے کچھ لگا ہوتا چھکا پائے لیکن مکر جانا پڑے گا اس لام باتو اور کچھ ہوا ہے بیکنی کا چیگی ہے بیمارس ریہا ہے خالت ہے کھا وہ میں آپ کیسا شیئر کیا ہے اگین مولانا ہے کراس کھایا ہے کچھایا ہے چی چھنا آپ کراس کھایا ہے کچھا کرنا تھا آپ کو مائل مل جاتا بھائی ایک آدھ اوپر بینک لینا تو یقینی طور پر آپ کیس پکت سکتے ہیں شیئر ایس پینے گئے شیئر ایسے مارنے پڑے گئے جو گھنٹری کے اس پاس کریں زین لیفٹی اور ٹوٹل دوست اور ہندوچ کے ہیں اور تالیسہ انچاس رنس باقی میچ کو وین کرنے کے لیے فری ہٹ ہے اور سرسے لائن کمیس سوائر کے ساتھ سنگل دو سکور کے اضافہ زین لیفٹی فور بولنگ ناکس بولنگ یار فری ہٹ سامنے عمر گجر شاٹ عمر گجر فرام گوچرہ رنس بلیں گے چھے سو ایک نو بول پھر سے سات رنس کا اضافہ تو بغیر کسی بول پہ چودہ رنس آجکیں اس سوڑ میں زین لیفٹی فرام چالکوٹ کو فیفٹی نائند رن دچکیں دوستو زین لیفٹی ون سکن سامنے عمر گجرہ اور اس طفح فریٹ تھی اور فائدہ ملوٹ آسکے جب تک فیلٹ کریں گے دو سکور کا اضافہ ہونے کی کوشش لیکن منع کیا سو ایک سکور کا اضافہ زین لیفٹی سامنے عمر گجرہ شاٹ او مائی گاٹ ایکسلنٹ پاور عمر گجرہ گجرہ آیا ہے کیا کمال کا بلباس ہے یاڑ سکس وی ایٹ رن دچکے دوستو آپ پندرہ انگیں گے صرف اور تیس رن سے ہی میچ کو ون کرنے کے لیے شاٹ اور رنس ملیں گے چھے رادیہ سنو اکبال چھاڑ گنبر تیس رن سے دے چکے ہیں زین لیفٹی فرام چالکوٹ ایسی ٹورنامنٹzial pan for ایسی ٹورنامنٹ کا مہنگا رئیہ باگر توڑے کیا ٹا پیر کو اللہ کی سلو ڈون وال آؤٹ کر چکا!!! بیس رنس آئیے لاسٹس دو ور میں اب دس سکندی رنس چاہیے دوستو سترہ راؤن شاٹ نو گیندے چودہ رنسر کار اب آٹھ کے لئے پر رنس ہے دوستو تیرہ ساتھ گندے گیار رنز بہترین بول اور انسیڈیج رن اوٹ کی اپشن ہے رن اوٹ ہو چکے ہیں دوستو اور اب لاسٹ رن میں دوستو گیار رن سے یہ میچ ہے کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتے دوستو امین لفٹی سامنے راجہ سن مکمال چھے بول گیار رنز پہلا بول پہلا بول بہترین لگ بھئی پہلا بول دار راج کا دوستو بانچ بول گیار رنز لیکس بول سامنے راجہ سن مکمال بہترین بول ایک اور بہترین بول ایک اور بہترین بول اب چار گندے دس رنز ہیں دوستو برنز چاہیے دس دو گندے پر صرف ایک سکوڑ ہے چار بول دس رنز ہیں دوستو گراؤنڈ شاٹ ہے فلڈا موجود کافی دور ہیں اور شاندر فلڈنگ شاندر فلڈنگ تین گندے پر صرف دو رنز ہے تین گندے دو رنز ہے اب تین گندے دوستو نو رنز چاہیے تین بول نو رنز ہے نیکس بول سامنے راجہ سن مکمال بہترین بول ایک اور بہترین بول یار ایک اور بہترین بول اوٹسٹینڈنگ یار کیا سبر دس کرکر ہوئے یار چار گندے پر صرف دو رنز ہے دیئے اب دو گندے پر نو رنز چاہیے اور سٹینڈنگ بولنگ بے امین لیفٹی فرام کراچی ویری ویلڈن یار پچھلی دس سکندے پر دوستو صرف گارہ رنز بنے ہیں پہلے تین اور میں سیمٹی سیون رنز بنچ گتے سنم بے وفا یہاں پھیڑ کرے گا وفا دیکھنا باقی پچھلی دس سکندے پر صرف گارہ رنز بنے ہیں دو گندے نو رنز ہے امین لیفٹی چار گندے پر دو رنز دیئے سامنے راجہ سنم اکبال دو گندے نو رنز ہیے دوستو نو بول بیمار فری اٹھو گی اب دو گندے دوستو رنز چاہیے آٹھ دو گندے آٹھ رنز سامنے راجہ سنم اکبال اور اس طرح شاٹ کیا ہے شاٹ کیا ہے دوستو اور کیچ لے لیا ہے کیچ لے لیا ہے جناب آمائی گاڈ کیچ لے لیا اور فریڈ تھی فریڈ تھی فریڈ تھی لیکن سکور نہیں لیا راجہ سنم اکبال نے سکور نہیں لیا سکور نہیں لیا وہاں پر بہت بڑا کہہ سکتے ہیں جناب کے گلتی کی راجہ سنم اکبال نے اب لاسٹ بول پر دوستو آٹھ رنز چاہیے فریڈ تھی فریڈ تھی یار فریڈ تھی دو رنز بنانے چاہیے سے یہاں پاڑے اب لاسٹ بول پر آٹھ رنز چاہیے سات رنز میلچ کو ٹائی کریں گے سکور لیول ہوگا دوستو ایک بول رنز آئیے صرف آٹھ کیا میچ ہوا یار کیا میچ ہوا دوستو ایک بہت نے گھلے لاسٹ بول چکا اوہ کیسے لے لیا اوہ مائی گاٹ اوہ مائی گاٹ انبالیبول مچ ناممگن سا مچ جیت لیا یہاں پا رہے ہیں امید بالکل نہیں تھی کہ یہ مچ جیتے گی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے